بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو با کوکنگ چینل آج میں آپ کیلئے بہت ہی ڈیفرن سٹائل کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم لیفٹ آور روٹی سے حلوہ بنائیں گے تو چلے آئیے مزیدہ سے حلوہ کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور فیض کیجئے گا ویڈیو چی لگے تو لائک کومنٹ اور شیل ضرور کیجئے گا دو عدد میرے پاس لیفٹ آور روٹیاں تھی جن کو میں نے باریک پیسز میں کر لیا ہے لیکن میں نے ان کو پہلے فریزر کر دیا تھا تاکہ یہ تھوڑی سی کڑک ہو جائیں ڈیف فریزر میں نہیں فریزر میں نارمل نیچے فریزر میں آپ نے رکھ دینا اور اس طرح سے باریک پیسز کر کے آپ نے اس کو چوپر میں اس کو بلکل فائن سا پاودر بنا لے جب یہ پاودر کی صورت میں آ جائے گا تو ہم نے اس کو میجرمنٹ کرنی ہے اس کے لئے میں نے جب اس کو میجر کیا تو ایک کپ ٹوٹل بن رہا ہے ہمارا کیکہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے ایک کپ نارملی ہے اور ہم اس کی ایکیورٹ میجرنگ کے ساتھ اس کو حلوہ بنائیں گے تو بالکل زبدت سا آپ کا باہر جیسا حلوہ تیار ہوگا اور لگے گا ہی کہ نہیں کہ آپ نے اس کو باسی روٹی سے بنایا ہے اس لئے اس کی میجرمنٹ کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے یہاں پر میں نے تین کپ پانی لے لیا ہے جس کپ سے میں نے روٹی کی جو چورا ہے وہ میجر کیا تھا اسی کپ سے میں نے پانی میجر کیا ہے تین کپ جتنا ایک میڈیم سائز کا میں نے گھڑ لے لیا ہے جس کو ہم جگیری بھی کہتے ہیں آپ نے وہ ڈال دینی ہے اگر آپ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ لے سکتے ہیں گھڑ لیکن یہ اس کی نارمل کونٹیٹی ہے مطلب میٹھے کی صرف آپ نے گھڑ کو ملٹ کرنا ہے اور زیادہ نہیں پکا رہے اب آپ اس کو سائیڈ پر کر دیں گے دوسری طرح یہاں پر میں نے ہاف کپ جتنا گھی لے لیا ہے اور گھی کو اپنے اچھے سے ملٹ کر لینا ہے جب وہ بہت اچھا سا گرم ہو جائے تو آپ اس کے اندر روٹی کا چورا ایڈ کر دیں گے اب آپ نے سپون چلانا ہے اور آنچ کو بلکل سلو رکھنا ہے اور اتنا اچھا آپ نے اس کو کونٹیونسلی مکس کرنا ہے کہ اس میں سے اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی اور جو ہمارا روٹی کے چورے کا کلر ہے وہ لائٹ سا تھوڑا ڈاگ ہو جائے گا کونٹیونسلی آپ اسپون ضرور چلائیں گے ورنہ یہ آپ سے ناراض ہو جائے گا اور جل جائے گا کلر اس کا چینج ہو چکا ہے اور اس میں سے بہت اچھی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اب اس کے اندر میں ایک کپ جتنا دودھ ایٹ کروں گی اگر آپ دودھ ایٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے گڑھ کے اندر جو ہے وہ چار کپ پانی ایٹ کر دینا ہے ویسے دودھ سے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے آپ کرنا چاہے تو اس کو کر سکتے ہیں نہیں ایٹ کرنا چاہتے تو یہ آپشنل ہے کونٹیونسلی آپ نے اگر اسپون چلانا ہے اور سلو آنچ پر آپ نے ایک کام کرنا ہے اتنا آپ نے اس کو اچھا سا مس کرنا ہے کہ روٹی کے چورا پورا وہ دودھ کو سوک کر لے گا اور بلکل اس کا کرلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا جب حلوہ اس کنڈیشن میں آ جائے تو آپ نے اس کے اندر گھر کا پانی ایٹ کرنا ہے لیکن وہ سلولی سلولی ایٹ کیجئے گا اور کنٹیونسلی اسپون آپ نے اس کے اندر ضرور چلاتے رہنا ہے لنہا اس کے اندر لمس بن جائیں گے تو آپ نے بہت دیہان سے اور دیرے دیرے سے آپ نے پانی اس کے اندر ایٹ کرنا ہے اور اسپون ضرور چلانا ہے اب آپ نے فلیم کو تھوڑا سا تیز کر دینا ہے بہت زیادہ تیز نہیں کر دیجئے گا میڈیم فلیم پر لے آئیے گا تاکہ پانی اچھے سے درائی ہو جائے اور گھی جو ہے وہ ٹوٹلی اوپر آ جائے اسپون آپ نے پھر بھی سٹاپ نہیں کرنا ہے کنٹیونسلی آپ نے چلانا ہے تاکہ ہلوہ جو ہے وہ نیچے سے لگے اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ہلوہ جو ہے وہ ریڈی ہونے سٹارٹ ہو گیا ہے اس نے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ بلکل سوک کر لیا ہے روٹین ہے اور ابھی بھی ہمیں اس کو پکانا ہے اتنا کہ اس میں سے گھی اوپر آنا شروع ہو جائے اور ہلوہ جو ہے وہ ایک طرف سمٹنا شروع ہو جائے پانی سے گھی اوپر آنا شروع ہو چکا ہے اور پانی کی کافی کونٹیٹی ختم ہو چکی ہے اس لئے میں اس کے اندر ہاف کپ جو ہے وہ میں اس کے اندر ناریل جو ہوتا ہے وہ جو درائی ناریل ہم نورمالی یوز کرتے ہیں وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور کنٹینیوز لی آپ نے اس کو اتنا مسٹ کرنا ہے کہ اس میں سے گھی جو ہے وہ چاروں طرف سے اوپر آنا سٹارٹ ہو جائے گا اور ہلوہ جو ہے وہ برطن کو چھوڑنا سٹارٹ کر دے گا تب تک آپ نے کنٹینیوز لی سپون ضرور چلانا ہے ہلوے کو کلر فر بنانے کے لیے میں اس کے اندر ایک پنچ لال کلر ایڈ کروں گی آپ کے پاس کوئی بھی کلر ہوا وہ ایڈ کر سکتے ہیں کلر جو ہے وہ بچوں کو اسپائر بہت کرتا ہے اس لئے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو اس کو آپ اسی اس کے اپنے نیچرل کلر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کو کنٹینیوز لی آپ نے چلانا ہے اتنا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا گھی بس اس کے اندر سے اوپر آنا رائے گیا ہے اور ہلکا سا اس کے اندر پانی کا اکس موجود ہے اس لئے میں اس کو پانچ ویٹ اور مکس کروں گی تاکہ اور اچھے سے گھی اوپر آ جائے ہلوہ آپ کوئی بھی بنائیں اس کے اندر تھوڑی سی محنت لگتی ہے اور اس کے بعد آپ کا بہت ہی مزیدار ہلوہ تیار ہوتا ہے میں نے جو باقی بھی اپنے ہلووں کی ریسپیز بھگ دی ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو یہ ضرور کہا ہے کہ آپ اسپون چلائیں اور اس وقت تک آپ نے اس کو پکانا ہے تب تک اس میں سے اچھے سے گھی اوپر نہ آ جائے تو یہی ایک اچھے ہلوے بننے کی نشانی ہوتی ہے اور آپ کا مزیدار سا لیفٹ آور روٹی کا ہلوہ بلکل ریڈی ہے سرف کرنے کے لئے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بلی بھی بہت مزے کا یہ ہلوہ بنتا ہے اور جو آپ کی روٹی ہوتی ہے وہ بھی کام میں آ جاتی ہے اس ریسپی کو ٹرائی کرنے کے بعد مجھے کامیٹ میں اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری بنائی ہوئی ریسپیز اور ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اگر پسند آئیے تو اسے لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبکائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکٹ ریسپی میں اللہ حافظ اپنی بہت ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا